نیہارم پودینے کی ڈنڈیاں چپا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے گنے کا جوس حازمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے روزانہ گنے کا ایک گلاس پی لیا کریں یہ یرکان کے مریض کو تیزی سے اس مرض سے چھٹکارہ دلاتا ہے پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر پندرہ دن تک مسلسل استعمال کرنے سے یرکان جیسی بیماری سے آسانی سے نچات ملتی ہے اگر کبز نہ جاتی ہو تو اس قبول کا چھلکا گرم دودھ میں ملا کر پی لیا کریں ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کا کچھا دودھ لگا لو جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سہانجنہ کی پھلیاں پکا کر سالن کھایا کریں نہار موں ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی جن کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ جمعے والے دن یتین مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں بہت جلد اللہ ان کو اولاد عطا کرے گا جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کریں انار کے چنکوں کے چائے پینے سے زکان فوری ختم ہو جاتا ہے